عدلتہ فی حکمی کا لکھ لیا بھئی عدلتہ فی حکمی کا جی کون کرے گا ترکیف بھئی جی کیجئے بھئی عدلتہ فی البفائل شابش تازمیر مرکو محلا فاعل فی جارہ شابش حکمی مجرور لفظن بھئی مجرور کیوں کہا اس پہ حرف جردہ پھر ہوا لفظن کیوں کہا تلفز ہو رہا ہے کیا کس چیز پر تلفز ہو رہا ہے کسرہ پہ تلفز کیسے کر کے دکھاؤ حکمی جی مین پہ کسرہ آ رہا ہے جی مجرور لفظن مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے اور آگے مضافلہ ہے بھئی ہاں جس اسم کے ساتھ تھی ضمیر متصل ہو مضاف مضافلہ والی ترکیب ہوگی تو حکمی مجرور لفظن مضاف مضاف MAY کاف ضمیر مجرور محلن مضافلہ بھئی محلن کیوں کہا آپ نے ضمیر مبنیات میں سے ہے مجرور کیوں کہا آپ نے مضافلہ مجرور ہوا کردہ شابش جی مضاف مضافلہ جامل کر مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور ہوا فی جارہ کے لئے شاہ بجار اپنے مجرور سے مل کر مطالب ہوئے آدھر شاہ بجار اپنے مجرور سے مل کر فیل کے ساتھ مطالب ہوئے شاہ اشفیل اپنے فائل اور مطالب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانکی سے پڑھئے عدل تفیح حکمی کا شاہ بشتر جمع بھئے عدل کیا تُو نے عدل کیا فی حکمی کا اپنے فیصلے میں عدل تفیح حکمی کا عدل کیا آپ نے فی حکمی کا اپنے فیصلے میں تارژیا مطالب ہوئے نہیں آیا بھائی یہ کیا ہے بھائی کیا لگی ہے مطالب ہوئے مطالب ہوئے اگلا جملہ لیکی ہے بھائی اشم فیصلہ فیصلہ جی کون کرے گا ترکی پہ چلیے جی کیجئے شاہ بشتر مرفوع لفظا مفتدہ فی جارہ اسامائی مجرور کونسا مجرور مجرور لفظا مجرور کیوں کہا آپ نے حرف جردہ مطالب ہوئے اور لفظا کیوں کہا تلفظ کر کے دکھائیں بھائی اسامائی دیکھا حمزہ پہ کیا رہا ہے کسرا حلم وہ یہ لفظا ہے بھائی جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جار مجرور مل کر متعلق بھائی دیکھو آپ اس جملے کے اندر نہ کوئی مستر ہے نہ اس میں فاعل ہے نہ اس میں مفعول ہے نہ صفت مشبہ ہے نہ اس میں تفصیل ہے نہ مبالغہ کسیغہ ہے اور نہ اس میں فیل ہے تو اب محضوف نکالنا پڑے گا کیا نکالا محضوف آپ نے ثابتہ نکالا اور کیا نکال سکتے ہیں بس ثابتہ سے رکھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ آپ ذہن میں رکھیں ثابتہ نکال سکتے ہیں اور کیا بھائی ثابتن اس میں فاعل ہی نکال سکتے ہیں جی ثابتہ فیل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل ہوا ضمیر راجع کر رہے ہیں یہ الشمس کی طرف یاد رکھو الشمس کا لفظ عربی میں مؤنس سمائی ہے بھئی یعنی عربوں سے ہم نے سنا ہے اور اس کو مؤنس استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی اسی طرح بعض لفظوں کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں بعض کو ہم مؤنس استعمال کرتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یہ کتاب میری ہے یہ کتاب میری ہے اور جب قلم کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ قلم میرا ہے تو کتاب کے لئے میں نے میری کا لفظ استعمال کیا قلم کے لئے میرا کا لفظ معلوم ہوا اردو میں کتاب مؤنس ہے اور قلم مذکر ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اسی طرح عربی کے اندر شمس کا لفظ مؤنس استعمال ہوتا ہے تو جب یہ مؤنس ہوا تو ضمیر بھی کونسی چاہیے ہمیں مؤنس والی چاہیے بھئی شابش تو اس کے لئے وہ سیغہ بنا لو اس کے مطابق ضمیر کے مطابق بھئی تو صاباتت بھئی فیل نکالیں گے اور اس کے اندر یہ ضمیر مرفوع محلن فاعل جو کس کو راجے شابش تو انہوں نے ضمیر کو شمس کی طرف لوٹا دیا اور یہ ہی عائد ہے اس نے ربط دے دیا تو فیل اپنے فاعل اور متعلق یہ جو جار مجرور ہیں ان سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا روانگی سے پڑو اس کو بھئی ترجمہ کیجئے سورج آسمان میں ہے یا ترکیب کے مطابق کرتے ہیں تو سورج کے ثابت ہے وہ آسمان میں اچھا بھئی اب بھئی ذرا یہ تو نے فیل نکالا اسم نکال کر کرو ترکیب جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے متعلق ہوں گے ثابتتن اسم فائل سے اور ثابتتن اسم فائل کے لئے ہمیں کیا چاہیے فائل تو وہ اسی کے اندر ضمیر ہے ثابتتن ہیا اور وہ ضمیر کس کو راجے شمس کو وہ عائد ہے بھئی تو اسم فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کیا بنے گا شب جملہ فیل تھا تو وہ جملہ بن گیا تھا اور اس میں فائل نکالا تو یہ کیا بنے گا شب جملہ ہے بھئی یہ خبر ہوئی بھئی ترجمہ ہوئی بھئی اچھا بھئی اگلا جملہ لکی ہے بھئی 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 کسی سے مطبخ ہے بھئی اليوم طبخ تو طعام طعام لذیذ لذیذ جی کون کرے گا ترکیب اس کی کو ترکیب نہ دیو بھئی ہاتھ اٹھائیں بھئی چلیے جی آپ کیجئے بھئی اليوم مفتدہ بھئی 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 یاد رکھو یہ جو بھی لفظ شروع میں آ جائے اسے آنکھیں بند کر کے مفتدہ نہیں بنانا بھئی آپ کو پتہ تو چل گیا کہ مفتدہ آتا ہے پھر اس کی خبر آتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے زرب شروع میں آ جاتا ہے بھئی یا مولانا مفعول بھی ہی کو فیل پر کیا کر دیا کرتے ہیں مقدم کر دیتے ہیں تو آپ کہیں گے لو بھئی شروع میں اسم آیا بس آنکھیں بند گئی اور ترکیب کیا شروع کر دی مفتدہ تھوڑا اس کے معنی میں بھی غور کرو اليوم کیا واقع ہوتا ہے کلام کے اندر عموما بھئی ضرف بنتا ہے معلوم ہوا ضرف پہلے آ رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی ضرف بھئی مفعول فی پہلے آ رہا ہے تو یہ مقدم بھی آ سکتا ہے معخر بھی آ سکتا ہے بھئی اے عراب شاہ باش دیکھا بھئی اب یہ یاد رکھنے آپ نے کبھی کبھا مفعول فی اور مفعول بھی ہی کیا ہو جائے کرتے ہیں مقدم ہو جاتے ہیں بھئی تو اس پر بھی اب آپ نے نظر رکھنی ہے اليوم منصوب لفظن مفعول فی مقدم شابش بھئی سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے منصوب کیوں کہا مفعول فی ہے وہ ضرف ہے منصوب ہوتا ہے لفظن کیوں کہا کس چیز پہ تلفظ ہو رہا ہے اليوم ممیم پر نصب ہم پڑھ رہے ہیں تلفظ کر رہے ہیں جی تبا فی تبا فی بس پورا ہی جوڑ دیا کرو تختو فیل با فائل یوں کہہ دیا کرو فیل با فائل بھئی فائل کون ہے اس کے اندر تاز امیر مرفوع کون سا بھئی مرفوع لفظن مرفوع کیوں کہا آپ نے کیونکہ یہ فائل ہے اور فائل مرفوعات میں سے ہے شابش یہ پھر لفظن کیوں کہا آپ نے یہ محلن ہوگا شابش ضمیر ہے تو ضمیر ہے تو کیا ہوا ضمیر ہے تو محلن کیوں کہہ رہے ہو کیا وجہ ہے ہاں مبنیات میں سے ہے ضمیریوں پوری بات کیا کرو تو یہ مرفوع محلن فائل ہے آگے موصوف اعراب سب سے پہلے بتاؤ منصوب لفظن بھئی کیا ہے منصوب بھئی منصوب کیوں کہا کیونکہ یہ مفعول ہے کیونکہ یہ مفعول بنے گا بھئی شابش معنی پر غور کرتے جائیں وہیں سے آپ کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا مفعول ہے بھئی اور لفظن کیوں کہا نصف کا ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں تو تعامن کہو بھئی یہاں کوئی مانع تنوین موجود ہے تنوین کب گرتی ہے جب الافلام اکلا کلمیں پر آ جائے تنوین گر جاتی ہے جیسے الیوم اس پر افتنی آسفی الافلام آیا ہے اسی طرح اگر مضاف کو آگے مضافلے آ رہا ہو پھر بھی تنوین گر جاتی ہے یا مانا وہ غیر منصرف ہو پھر بھی تنوین اس پر نہیں آتی تو نہ تو اس پر الافلام ہے نہ اس سے آگے کوئی مضافلے ہے نہ یہ غیر منصرف ہے تو کیا پڑھو اس پر تنوین پڑھو بھئی تنوین پڑھو تعامن منصوب لفظن مفعول جی مفعول سانی بھئی کیوں بھئی میں نے ایک ضابطہ لکھوایا تھا یاد ہے کونسا ضابطہ نقرہ کے بعد نقرہ آئے تو عمومن کیا بنیں گے سب سے پہلے یہ دیکھا کرو یہ موصوب صفت تو نہیں بن رہے آپس میں تعامن موصوب کوئی منصوب لفظن موصوب لذیذن اس کی صفت عراب بتاؤ بھئی منصوب لفظن منصوب کیوں کہا آپ نے موصوب صفت کا عراب ایک ہوتا ہے جی اور لفظن کیوں کہا کیسے تلخص کر رہے ہو لذیذن دیکھا تلخص کر رہے ہیں نصب پر ہم بھئی تے منصوب لفظن لیکن یہ تو آ گیا بھئی صیغہ کونسا کونسا صیغہ یا صفت مشابہ گئی پوری ترکیب کریں بھئی صفت کے صیغوں کا خاص حال رکھنے آپ نے ان کی پوری ترکیب کرنی ہے بھئی لذیذن منصوب لفظن صفت مشابہ اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فائل اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فائل اعراب بتاؤ مرفو کونسا مرفو مرفو محلن اس کا فائل جی اس میں یہ صفت مشابہ بھئی صفت مشابہ بھئی صفت مشابہ ہے فیل نہیں ہے جملہ کیوں بنا رہے ہو صفت مشابہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت ہوئی کس کے لئے ہے قامن کے لئے بھئی آپ نے شب جملہ کو صفت بنایا قام کی معلوم ہوا آپ نے اسے جوڑ دیا قام محصوب کے ساتھ اور ربط اب کوئی بھی نہیں بتایا بغیر ربط کے کیسے جوڑ سکتے ہیں یہ جملہ بھی بغیر ربط کے نہیں جوڑے گا شب جملہ بھی بغیر ربط کے نہیں جوڑے گا ہیا ضمیر جی وہ کیا ہے طعام کی طرف انہوں نے ہیا ضمیر لوٹائی بھئی ضمیر اور مرجے میں مطابقت ہے نہیں طعام کا لفظ ہے مذکر کوئی علامت تانیس ہے طعام کے ساتھ تابع نہیں ملی وہی گولتا اور علف ممدودہ یا علف مقصورہ بھی نہیں بھئی پھر کیسے آپ ہیا ضمیر لوٹا رہے ہیں مطابقت ہے جی کس کو مطالق کر رہے ہو کس چیز کے ساتھ ہیا ضمیر کو فیل کی جانب کیوں لوٹا رہے ہو اس کو جوڑنا اپنے طعام سے ہے آپ اب اس کو جوڑ رہے ہو فیل کے ساتھ ہیا ضمیر اب ہوا ضمیر نکال لی بھئی پہلے اسی میں ہیا نکال رہے تھے اب ہوا بھئی بھئی ہیا ضمیر تو تب نکالتے اگر کیا ہوتی مونس لذیذتن بھئی تا رہی ہوتی پھر آپ کیا کرتے ہیں ہیا ضمیر تو اب کون سے نکالنی چاہیے تھی آپ کو شروع سے ہوا ضمیر نکالتے ہیں اور اس کو لٹاتے طعام کی طرف تو ضمیر مرجع میں مطابقت ہے بھئی وہ بھی واحد مذکر ضمیر بھی واحد مذکر کی جی موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ محفول ہوا فیل کے لئے جی شابش فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی اور مفہول فیل ساری چیزیں سمیٹ دو فیل اپنے فائل اور مفہول بھی ہی اور مفہول فیل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اب اس کو ذرا رمانگی سے پڑو ترجمہ کیجئے ہاں آج پکایا میں نے ایسا کھانا جو لذیذ تھا یا اردو میں صفت کو کیا کر دیتے ہیں موصوف پر قدم آج میں نے پکایا لذیذ کھانا آج میں نے لذیذ کھانا پکایا اچھا بھئی ایک اور ذاقتہ لکھتیجئے بڑا اہم ذاقتہ ایک ذاقتہ تو میں نے آپ کو پہلے لکھوایا تھا کہ نکرہ کے بعد فیل آجائے تو وہ عموماً کیا بنا کرتا ہے وہ اس نکرہ کے لئے صفت بنتا ہے جملہ فعلیہ ہو کر اس کے لئے لہذا وہاں عائد بھی چاہیے اسی طرح یاد رکھو اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آجائیں اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آجائیں تو وہ بھی عموماً اس نکرہ کے لئے صفت بن جاتے ہیں تو وہ بھی عموماً اس نکرہ کے لئے صفت بن جاتے ہیں ذاقتہ سمجھ میں آیا بھئے نکرہ کے بعد کیا آجائے جار مجرور آجائے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنیں گے صفت بنیں گے اچھا اور اگر یہ جار مجرور معرفہ کے بعد آجائیں تو یہ عموماً اس کے لئے حال بنیں گے تو یہ عموماً اس کے لئے حال بنیں گے سمجھ میں آیا بھئے ذاقتہ تو اگر جملے میں فیل بھی آ رہا ہے یا مصدر بھی کوئی آ رہا ہے اور پھر ایک نکرہ ہے اور اس نکرہ کے بعد جار مجرور ہے تو کیا کریں گے بھئے آپ خود بنا کر دیکھ لینا کہ یہ صفت بن رہا ہے صفت کی بھی کوشش کر لینا اور اگر صفت نہیں بن رہا تو پھر دیکھنا فیل سے جڑ رہا ہے ترجمہ صحیح ہو رہا ہے یا مصدر سے جوڑ کر دیکھیں کس کے ساتھ ترجمہ صحیح ہو رہا ہے سمجھ میں آیا بھئے یہ اب آپ نے خود غور کر کے بنانا ہے ایک ایک جملے میں ہوئے جہاں 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 رجل رجل مین مکہ تا مین مکہ تا مین مکہ مین مکہ مین مکہ جی کون کرے گا ترکیب بھئی جنہیں نہ آتی ہو بھئی وہ ہاتھ اٹھائیں بھئی جی کیجئے آپ بھئی جہاں 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 تینوں حالتوں میں تقدیری ہاں بھئی کیوں تقدیری ہوگا وجہ بھی ذکر کرو یہ صولہ قسموں میں سے کون سی قسم ہے صولہ قسموں میں سے صولہ میں سے نہیں ہے تو تقدیری اعراض صولہ کے علاوہ کئی آتا ہی نہیں ہے لفظی بھی انہی میں آتا ہے تقدیری بھی انہی میں آتا ہے ان سے خارج ہے تو معلوم ہوا معرب ہے هی نہیں ان سے خارج ہے تو معلوم ہوا معرب ہے یہ نہیں تو پھر کیا کہیں گے اس کو یہ ہے مبنی مبنی کا عراب کیسے ہوتا ہے محلن سبق میں باقائدگی سے آ رہے ہو کہ کبھی کبھی آ دے چلو شاہر باقائدگی سے آ رہے ہو تو آج دماغ پہ بوش سوڑا پڑا انشاءاللہ اب نے بھولے گا زمیر کس میں سے ہے مبنیات میں سے اور مبنی کا عراب کیسے ہوتا ہے محلن تینوں حالتوں میں مرفوع بھی ہوگا محلن منصوب بھی محلن مجرور بھی محلن اب بتائیے بھئی یا زمیر مفعول بھی ہی ہے تو عراب محلن تو ہو گیا مجرور ہے مرفوع ہے منصوب ہے منصوب محلن کیونکہ یہ کیا واقع ہو رہی ہے مفعول منصوب ہوا کرتا ہے بھئی آگے اعراب مرفوع کیوں کہا شاہ باش اس نے فائل بننا ہے فائل مرفوع ہوتا ہے لفظا کیوں کہا کس چیز پر رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں رجلن جی شاہ باش مین جارہ مین جارہ آگے کیا ہے مات کاتا جی مجرور مجرور کیوں مجرور ہے پہلے تو وجہ بتاؤ مفعول منصوب ہے مجرور کیوں ہے مین داخل ہو ہے جارہ آگے اور کونسا مجرور ہے جی مجرور ہے تقدیرا کیوں بھئی سولہ قسموں میں سے کونسی قسم ہے غیر منصرف ہے ایک قسم تانیس ہے تا اور ایک عالمیت ہے نام ہے شہر کا بھئی سمجھ میں ہے اچھا تو یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کہہ راب حالت رفعی میں کس کے ساتھ آتا ہے زمہ کے ساتھ اور حالت نسبی جری میں فتحہ کے ساتھ کسی نے وہاں کہا ہے کہ تقدیری ہے جی کسی کتاب میں لکھا اور ساتھ تقدیری ہوتا ہے بھئی یہ اس کا کسرہ ہے جو کس کی صورت میں آ رہا ہے فتحہ کی صورت میں تو یہ کسرہ ہے لفظی کہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مجرور ہے کس کیا کہو گے لفظی کہو لفظی مجرور لفظن بھئی لفظن جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے انہوں نے کہا ثبتہ فیل سے میں نے کہا اگر جملے کے اندر فیل وغیرہ موجود ہیں تو پہلے ان سے جوڑنے کی کوشش کرو اگر نہیں جوڑتا یا اگر جوڑتا بھی ہے پھر اس کے ساتھ بھی جوڑو اور صفت بھی بنا کر دیکھو صفت ابھی چند دن اور مشک کریں گے دیکھنا آپ ایک ایک سیکنڈ میں آپ سوچتے ہی فوراں صفت بنا لیں گے اور ترجمہ بھی کر لیں گے جب آپ کو مشک ہو جائے گی تو آپ اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں ثبتہ سے حالانکہ جملے میں کیا موجود ہے فیل تو اب دو احتمال آگئے پتہ نہیں یہ کس میں سے ہے یہ نکرہ کے بعد جار مجرور آیا اور نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو کیا بنتے ہیں اس کے لئے تو پتہ نہیں ہے اب یہ صفت بنے گا یا یہ براہ راست کس سے جڑ جائے گا فیل سے دونوں کا ترجمہ کرو بھئی فیل سے پہلے جوڑو بھئی جڑتا ہے یا نہیں بھئی جے نہیں جڑتا کیسے جاہنی یہ ہے متعلق اور متعلق کون ہے میم مکہ تا جاہنی میم مکہ تا اب ترجمہ کرو آیا میرے پاس مکہ سے جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا جڑ رہا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جب جڑ رہا ہے آسان ہے اسی سے جوڑ دو بھئی تو جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے فیل کے ساتھ متعلق ہو گئے فیل فیل اپنے فائل اور متعلق ساری چیزیں سمیٹھو بھئی محسوس صفت تو بنائے ہی نہیں یہاں فائل اور متعلق ایک چیز چھوڑ گئے آپ ہاں ہاں فیل اپنے فائل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ پیلیا خبریا ہوا پڑھئے ذرا جملے کو روانگی سے جا جانی کیسے پڑھیں گے بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ رجل ان کے تنوین ہے اور تنوین انہیں ساکن ہوتی ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے من کا میم اور یہ میم یرمیلونہ کے حروف میں سے ہے اور اس سے ان سے پہلے انہیں ساکن آئے تو اس کو بدل کر اسی کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں جیسے مین مکہ تھا میں نے نہیں پڑھا کیوں پڑھا کہ وہاں مکہ کے میم سے پہلے کیا انہوں نے اس کو میم سے بدل دیا ترجمہ کیجئے آیا میرے پاس ایک آدمی مکہ سے شاہ باش جی اگلا جمعہ لکھ کیے اکرام تو اکرام تو رجل رجل مین خوریش مین خوریش کون کرے گا ترکیب بھئی ترکیب نہیں آتی آپ کو بھئی چلیے کیجئے شاہ 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 دیکھا خائل آگ 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 منصوب آئے گا یا مجرور تو رجل منصوب کون سا منصوب لفظا شاہ باش جی اس کو کیا بنایا آپ نے رجل ان کو منصوب لفظا کیا بنایا کچھ نہیں بھئی شاہ 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 مصوب بھئی کیونکہ نکرہ کے بعد آگے کیا رہے ہیں جار مجرور دیکھتے ہیں ابھی انہوں نے مصوب صحیح بنایا یا نہیں مصوب آگے چلیے من جار بھئی 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 بتایا کرو مجرور لفظا مجرور کیوں کہا آپ نے جی من جار اس پہ داخل ہے لفظا کیوں کہا کیسے قرآش کسرہ پہ تلفز کر رہے ہیں تو مجرور لفظا شاہ باش جار مجرور مل کر جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبت فیل کے ساتھ آگے ثبت فیل ہوا زمیر مرفو محل اس کے اندر اس کا فائل شاہ باش راج ہے محصوف کو ثبت فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کیا بنے کا پہلے کیا بنانا ہے بھئی کیا کہنا ہے جملہ فیعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی بھئی اور یہ عائد وطلہ چکے ہیں بھئی جے شاہ باش محصوف صفت مل کر یہ مفعول ہوئے فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کا جملہ فیڑی خبریا ہوا اب روانگی سے پڑو اس کو بھئی اکرام تورجولم من خوریشن اکرام تورجولم من خوریشن اچھا تو رجولن کا جو نون ہے وہ بھی میم میں بدل کر میم میں ادغام ہوگا بھئی اور یہ من خوریشن ثابت من خوریشن اس جملے کا اعراب کیا ہوگا من 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 کیوں ہوگا جی وہ تو رجولن بن رہے مفہور ہاں بھئی ثابت من خوریشن 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 کیا ہوگا مصور کیونکہ یہ صفت بنایا آپ نے بھئی اور صفت اور مصور خوریشن ایک ہوتا 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 جی شاب اور محلن ہوگا کیونکہ جزہ مبنی ہوتا ہے بھئی اچھا جی روانگی سے پڑھ لیا آپ نے ترجمہ کیجئے ہاں اکرمت میں نے اکرام کیا ایسے آدمی کا ثابت من خوریشن جو خوریش سے ثابت ہے یعنی خوریشی ہے خوریش خبیلے میں سے ہے بھئی مانا سمجھ میں آیا بھئی بھئی دیکھو نکرا کے بعد جار مجرور آیا انہوں نے کیا بنایا صفت بنایا بھئی فیل بھی تو موجود تھا فیل سے آپ نے کیوں نہیں جوڑا جی ترجمہ نہیں صحیح اورہ دیکھا اب آپ کو پتہ چلتا جائے گا آپ اکرم سے جوڑ کر دیکھیں کیسے خراب ہوتا مانا اکرم تو یہ متعلق اس کو پکڑا اور متعلق کون ہیں من خریش اس کو پکڑا کیا بن گیا اکرم تو من خریش اب ذرا ترجمہ کرو میں نے اکرام کیا خریش سے کوئی بات بنتی ہے بھئی کوئی مانا ہی نہیں بنتا میں نے اکرام کیا خریش سے اشترائی تو یا تھیر یہ دوسرا جملہ لکھئے آنا آنا آکرام تو آکرام تو رجلان رجلان یبنیان یبنیان بنا یبنی کے معنی ہوتے تعمیر کرنا یبنیان مسجد مسجد فی بلدتی بلدتی دیکھا آپ جملے ذرا طویل ہوتے چلے جائیں گے بھئی بھئی کون کرے گا ترکیب اس کی بھئی نہیں بھئی جن کو نہیں آتی وہ ہاتھ اٹھائیں بھئی چلی بھئی آپ کی جی درمیان میں بیٹھے ہیں بھئی جی آپ کو ترکیب نہیں آتی تھوڑی بہت تو آتی ہے تو ذرا ان کو کوشش کریں تو تھوڑا اور آگے جائیں گے پھر انشاءاللہ آپ سے کروالیں گے آپ کریں بھئی نہیں تو پھر ہاں ضمیر مبنی ہوتی ہے یوں کو یہ مبنیات میں سے آگے اکرم تو فیل با فائل اب اس میں فائل بتا دو تو غن ضمیر اس کے اندر فائل اعراض بتا بھئی مرفو محلن تو غن بھی کہہ سکتے اور تا بھی کہہ سکتے تا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن فائل آگے اعراض منصوب لفظن بھئی منصوب کیوں کہا ہاں یہ مفعول بنے گا شاباش لفظن کیوں کہا کس چیز پر ہاں رجوع کر لیا اپنے قول سے فورا منصوب کون سا منصوب ہے بھئی یہ ہاں تین اقوال آگئے ہیں اس بارے میں اعیمہ کے تین اقوال ہیں چلو شاباش کوشش کرو کوئی بات نہیں جب غلطی کے بعد اطلاع ہوتی ہے وہ پھر نہیں بھولتی بھئی منصوب ہے یہ تو بات پکی ہو گئی کیونکہ نائس پر حرف جرد آفل ہو ہے اور نائس سے پہلے کوئی مزاق ہے اور مرفو یہ ہو نہیں سکتا خائل گذر چکا اب منصوب بھی رہ گیا لفت بھئی لفت کیوں بھئی لفت لفت کیوں کہا تصنیہ ہے جی حالت رفعی کس کے ساتھ آئے گی علیف کے ساتھ حالت نصبی جری کس کے ساتھ آئے گی یا کے ساتھ کوئی ہاں بھئی کیا کریں یہاں پر بھئی اس نے تو منصوب ہونا ہے یہ بات طے ہو گئی اور یہ تصنیہ ہے یہ بھی پتہ چل گیا اور تصنیہ کا احراب حالت رفی میں علیف کے ساتھ حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ معلوم ہوا یہاں تو علیف آ رہا ہے معلوم وہ کتابت کی غلطی ہے کس کی غلطی ہے ہاں غلطی کو بھی آپ نے عبارت میں پکڑنا ہے اسی طرح یہ نہیں آنکھیں بند کر کے بھئی اس نے علیف لی خیب میں نے کسی طرح اس کو کیا بنانا ہے علیف ہی رکھنا ہے بھئی اور بھی کرتے جاؤ بھئی کہیں کہیں ایسا عبارت میں غلطی آتی ہے آپ کو اگر ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے پتہ چاہرہ یہ محفول بن رہا ہے اس نے قطعی طور پر محفول بننا ہے پھر بت کہہ دو یہ معلوم وہ کتابت کی غلطی ہے جے ہوگا اگر اچھے بڑا صلیل ایسا ہوتا ہے بھئی کہیں گے غلطی آ جاتی ہے جے ہم تو کیا کہیں گے شاہ باشی کیا آئے گا رجلی آئے گا کیونکہ تثنیہ ہے بھئی تثنیہ جب آپ کو پتہ چل گیا فوراں اس کے عراب کی طرف جاؤ اور دیکھو بھئی کیا عراب ہوتا ہے احالت نصبی میں وہ بنا لو تو یہ منصوب ہوا لفظا منصوب ہوا کیونکہ احالت نصبی میں عراب یا کے ساتھ ہے اور یہاں پہ ہم تلفز کر رہے ہیں ابھی بھی اس کو پڑھ رہے ہیں رجلی آگے اچھا رجلینی کو کیا بنایا مفہول بھی ہی بنا دیا اچھا آگے یبنیانی فیل بھئی آگے فیل آ گیا تو پتہ چلا الگ جملہ شروع ہو گیا کیا ہوا فیل نے کیا بننا ہوتا ہے اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ بننا ہوتا ہے تو آگے معلوم ہوا الگ جملہ شروع ہو رہا ہے الگ جملہ لیکن میں نے تو آپ سے کہا تھا ایک ایک جملہ میں تو لکھو آ رہا ہوں ابھی تک میں نے کہیں دو جملے نہیں لکھوائے بھئی معلوم ہوا الگ جملہ نہیں بنا سکتے ابھی آپ بھئی سمجھ میں آئے الگ جملہ نہ بنائیں بھئی بھئی میں نے ذاتہ لکھو آیا تھا کیا ذاتہ تھا نکرہ کے بعد چھیل آئے جائے تو محصول صفت بنتے ہیں چلیے بھئی بس کرتے ہیں وقت تو کافی زیادہ ہو گیا تو یہ ترکیب بھئی پھر یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ہفتے کو آپ نہیں کرنی ہے اور خود ہی غور و فکر کر کے اس کو پورا کریں کسی اور سے حل نہ کروائیں غلط کریں لیکن خود کریں بھئی اچھا آئیے بھئی دعا بھی کریں الحمدللہ رب العالم دعا کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا شروع میں الحمدللہ ہو پھر اس کے بعد غور شریف ہو پھر آخر میں بھی بھئی آمین اور غور شریف ہو اسے دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے بھئی الحمدللہ رب العالم اللہ صلی اللہ سیدنا اے لا اے لا ہمارے تمام دعائیں قبول فرمائے اے اللہ اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے اے اللہ اس کو سب کیلئے نافع بنا اے اللہ اس علم کو سب کیلئے آسان بنا دے اے اللہ عبادت کا پڑھنا اور ترجمہ کرنا ان تمام طلبہ کیلئے بھی انتہا آسان فرما دے اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اے اللہ اس سے خیر کے چشمیں جاری فرما اے اللہ ہر ایک کو بڑا مدرس بنا اے اللہ نیک اور محنتی طلبہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جنہیں ہم جانتے ہیں جنہوں کو ہمیں بھی معاف فرما اے اللہ جنہیں ہمارے علم میں انہیں ہیں اے اللہ ہنے بھی معاف فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ ان میں سے کوئی بیمار ہو یا گھروں میں کوئی بیمار ہو سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما یہ آپ کے بعد ساتھیانے بھی دکھا ہے وہ ایک ساتھیانے ہیں ان کے والی سب بیمار ہیں خالی چھوا ہے ان کے لئے بھی دعا کرو اے اللہ انہیں صحت اور عفیت نصیب فرما اے اللہ انہیں جل سے جل مکمل صحت نصیب فرما اے اللہ اس پریشانی اور تکلیف کو اور بیماری کو دور فرما اے اللہ اتمنان و سکون نصیب فرما ایک اور ساتھیانے بھی آپ کے لئے کوئی سے دعاوں کی درخواست لکھی ہے وہ دعا کریں اے اللہ ان کے بیمار کو بھی شفا نصیب فرما اے اللہ ان کے بیمار کو بھی شفا نصیب فرما مکمل صحت نصیب فرما اے اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ تمام حاجات پوری فرما اے اللہ تمام مشکلات حل فرما اے اللہ تمام پریشانی ہیں دور فرما بہت سے لوگوں نے دعاوں کا کہا ہے اے اللہ ان سب کی پریشانییں بھی دور فرما اے اللہ ان کی حاجات بھی پوری فرما اے اللہ ہمارے جو اساتحزہ ہم سے رخصت ہو چکے جن کا انتقال وہ اے اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ ان کی لوزشات سے دربزر فرما اے اللہ ان کے درجات بودن فرما اے اللہ ہمارے اساتحزاروں کے اساتحزہ اور ان کے اساتحزہ کے اساتحزہ اے اللہ جتنے بھی ہیں اوپر تک سلسلہ اے اللہ سب کی درجات بلند فرما اے اللہ ان کے علوم میں سے ہمیں بڑا حصہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں ان علوم پر چلنے والا بنا اے اللہ ہمارے قلوب نور فرما اے اللہ ہمارے سینے کو علوم کے لئے کھول دے اے اللہ علوم اے اللہ خوی حافظہ نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کو خوی حافظہ نصیب فرما اے اللہ سب کو خوی حافظہ نصیب فرما اے اللہ جو ہمارے اساتحزہ زندہ ہیں اے اللہ ان کو بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کی تکالیف اور برکشانیوں کو بھی دور فرما اور اے اللہ جو ساتھ ازا وفات پا چکے ان کے جو رہدرسانہ اولاد وغیرہ زندہ ہیں ان کو بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان سب کو بھی اور جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ میرے تلامزہ میں سے کوئی بھی اللہ کسی کو بھی رزق کے مسئلے میں پریشان نہ فرما اے اللہ سب کو خوب وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسیح ہیں اللہ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اس حمدین کی برگت سے ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما سلاللہ پانا اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما